10 پوائنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی تحقیقات میں آئے روز نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اب بات اقرار الحسن اور تارک بشیر چیما کے اختلافات سے بھی آگے بڑھ چکی ہے ناظرین اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے میگا سکینڈل میں ایک نیا موڈ آیا ہے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی ڈاکٹر اتر محبوب کو کراچی ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وائس چانسلر کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے نکلے ہیں اور اتنی بڑی رقم وہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے بعد باہر کے ملک میں فرار ہونا چاہتے تھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اتر محبوب ڈیول نیشنلٹی ہولڈر تھے جبکہ این نو سی نہ ہونے کی وجہ سے ایف آئی ایمیگریشن حکام نے ان کو باہر جانے سے روک دیا یہ لوگ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہی اس لیے ہیں پاکستان میں صرف آیاشی کرتے ہیں جب ان پر مقدمات قائم ہوتے ہیں اور یہ موقع ملتے ہی باہر فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ پہلے یہ خاجہ فرید یونیورسٹی کے وائنس چانسلر تھے وہاں بھی انہوں نے بہت بڑی رقم خرد برد کی تھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی میں ہونے والے کالے دھندے کا ان کو علم تھا یونیورسٹی میں ڈرگز کا سپلائی ہونا ہو یا طالبات کی عصمت دری ہر چیز ان کی ناک کے نیچے ہوتی تھی اور ہر چیز کا ان کو باقوبی علم تھا دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ